دیکھیں سب سے پہلے یہ جو واردات ہوئی صبح ایک افسوسناک واردات تقریباً صبح چار بجے یہ آگ نومدار ہوئی اور انفارچ نیٹ کی تقریباً پانچ حفظ بوٹس میں خاکسر ہوئے کچھ ہٹس بھی ہو گئے میں نے سنا کہ تقریباً آٹھ ہٹس اس میں آگئے ہیں میں خود وہاں گیا تھا از اپریزیڈنڈ نگین ٹورسٹریٹرس اسیشن کی طرف سے اور میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک ایلنگ ہیریٹیج ہے تیس سال پہلے کی بات ہے کہ اس کا جو حفظ بوٹوں کا نمبر یہاں تھا تین ہزار سے اوپر اوپر تھا آج یہی حفظ بوٹ آٹھ سو کے قریب پہنچے اس سے بھی کام اور دن و دن یہ کام ہوتے جا رہے ہیں یہاں کشمیر میں جو بھی ٹورس آتا ہے سب سے پہلے اس کی تمنہ ہوتی ہے کہ میں ہاؤس بوٹ میں ٹھہر ہوں اس ایلنگ ہیریٹیج کو کسی بھی طرح بچانا ہے جیسے ہم نے پچھلے سال نگین میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وہاں پر بھی ایک فائر سٹیشن قائم کر دیا جس میں وہ موٹر بوٹ بھی وہاں رہتا ہے میں اس کے لیے ال جی ایڈمیسٹیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس وقت ہمارے جو انڈیو جنل کمیشنل صاحب تھے وہ پرسنلی آئے انہوں نے اناؤگریوٹ بھی کیا ایسے ہی دو چار یہاں پر ہونے چاہیں یہاں ڈال میں ایک ریور جاہلے میں بھی ہونا چاہے اور ایک چنار باغ میں بھی ہونا چاہے اس ہریٹیج کو کسی بھی طرح بچانا ہے دن با دن دن با دن ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر اس کا کام ہو جاتا ہے کہ ایک کام پرہنسو پلان کے تحت اس انڈسٹری کو بچانا ہے کس طرح بچائیں گے وہ آپ اس میں بیٹھنا ہے سٹیک ہورڈوں کے ساتھ کچھ کرنا پڑے گا گورمیٹ کو سیریسلی نوٹ لینا چاہے